بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمی ارتضا لگاری دوستو کل لگنے والی ملتان منڈی میں موجود خوبصورت جانروں کے کچھ تو ہم نے کل ریٹ کا ایڈیا دیا تھا کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اس خوبصورت جوڑی سے دوستو پچھلے تقریباً چار ہفتوں سے آپ نے میری کل کی ویڈیو میں عبدالمنم بھائی کے تاثرات سنے ہوں گے عبدالمنم صاحب اس وقت بچھروں کے ساتھ موجود ہیں تقریباً تین سے چار ہفتوں سے یہ جوڑی جو ہے یہ منڈی میں بار بار آ رہی تھی سودا نہیں بن رہا تھا ڈیمانڈ تھی دوستو ان کی پینسٹھ لاکھ ارپے یہ چیک کریں بارہ سے چودہ من تقریباً دوستو ان کا میٹ ویٹ ہے اور کوالٹی آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ کیا ہائٹ ہے منم بھائی کی بھی ہائٹ کافی زیادہ ہے اور بچھرے ماشاءاللہ ان سے اوپر پورے جسے کہتے ہیں جی دیو ہے کل یہ وہ چیزیں ہیں بہرحال پینسٹھ لاکھ ارپے ڈیمانڈ تھی میں آپ دوستوں کے لئے ایک آفر لے کر آیا ہوں میں آپ کو تین چوائسز بتاؤں گا اگر آپ ان چوائسز میں سے صحیح چوائس بتا دیتے ہیں تو عبدالمنم بھائی کی طرف سے گلوبل ویلیج فارمنگ کی طرف سے اس بھائی کے لئے پانچ ہزار پی سکہ رائج الوقت بھائی ہم غریب سے یوٹیوبر ہیں اتنا ہی انعام دے سکتے ہیں اس سے زیادہ کی ہماری گنجائش نہیں ہے میں آپ کو تین آپشن دیتا ہوں کہ یہ جوڑی کتنے میں خریدی گئی بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ یہ دوستو تین آپشن آپ دوستوں کے لئے ہیں پینسٹھ لاکھ ارپے ڈیمانڈ تھی یہ جانوروں کی لوڈنگ کے مناظر بھی آپ چیک کل نے ماشاءاللہ جانوروں کو گاری میں اور بڑی گاڑی کروانی پڑی ہے کیونکہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں یہ بچرے دوستو اس وقت عبدالمنم بھائی کے کیٹل فارم پر موجود ہیں عبدالمنم صاحب کا نمبر میری کل کی ویڈیو میں موجود ہے اگر آپ ان بچروں کی خریداری میں انٹرسٹڈ ہیں تو شیخو پورا میں ان کا فارم ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو میں کچھ دوسری ضروری باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو مزید جانوروں کے ریٹس کا ایڈیا دوں گا دوستو ملتان منڈی ہفتہ اعتوار دو دن لگتی ہے جو بھائی موٹروے سے آنا چاہتے ہیں وہ شاشمس تبریز انٹرچینج پر نیچے اتر سکتے ہیں آپ کو کٹو مال چاہیے قربانی کے بچرے چاہیے دو ہزار تئیس کے دو ہزار چوبیس کے عارف بھائی کا نمبر میرا نمبر وقتن فوقتن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ بھروسے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جس طرح یہ ہم نے منم بھائی کو ایک ہیوی ڈیمانڈ والے بچرے بہت مناسب ریٹ پر لے کر دینے کی کوشش کی انشاءاللہ ہم آپ کے لئے بھی خریداری کی کوشش اسی طرح ہی کریں گے اور امانداری سے اپنا کام کریں گے دوستو کانٹے پر تول کر بھی جانور آویلیبل ہوتے ہیں قربانی کے اگر آپ مناسب ریٹ پر جانور لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو وہ مناسب سہولت میسر کرتا ہے انشاءاللہ انقریب اگلے اتوار سے آپ کو شیخ واہن منڈی میں بھی ہماری خریداری کانٹے پر نظر آئے گی کیونکہ جو کراچی سائیڈ کے دوست ہیں وہ اکثر یہ شکوا کرتے ہیں کہ ملتان کی منڈی ہمیں کافی دور پڑتی ہے اگر آپ شیخ واہن میں یہ کام سٹارٹ کریں تو ہمیں کچھ روزی روٹی بچ جائے گی کچھ کرائے کی بچت ہو جائے گی کچھ ہمارا ٹائم بچ جائے گا تو دوستو آپ کے لئے انشاءاللہ انقریب اس سنڈے سے شیخ واہن منڈی میں کانٹے کا سسٹم سٹارٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ ہم وہاں پر آپ کو اپنی سرویسز پروائیڈ کریں گے جی پیارے دوستو ویڈیو کے انڈ پر آپ کو انشاءاللہ جو کرایجات چل رہے ہیں مختلف شہروں کے وہ بھی آپ کو پورا شیڈیول بتا دیا جائے گا وٹو صاحب جو یہاں کام کرتے ہیں منڈی میں ان کا ایک مختصر سا انٹرویو میں آپ کے لئے ریکارڈ کروں گا دوستو یہ چیک کریں کتنی بہترین سی سلوپ بنی ہوئی ہے خاص طور پر ہیوی جانور جو ہوتے ہیں ان کے لئے اسی طرح کی سلوپ ہونی چاہیے اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ کبھی بھی ایسی جگہ پر گاڑی کو نہ لگائیں جہاں پر جو یہ دھکا ہوتا ہے یا سلوپ ہے وہ مناسب نہ ہو چلیئے آپ کو منڈی میں مجود مزید خوبصورت جانوروں کے ریٹس کا آئیڈیا دیتا ہوں دوستو یہ ایک خوبصورت سا بچھرا نظرہ ہے اولیک کوالٹی میں اچھا شوخ کلر ہے ماشاءاللہ لمبائی کم ہے بچھرے کی کوہان نارمل ہے میڈیم ہے اور ناف جھالر کی پولیشن اوکے ہے اچھا اب اس کا میٹ ویٹ میں آپ کو بتاؤں دوستو اگزیکٹ بالکل ایکوریٹ پونے چارمن اس سے یہ اوپر کا نہیں ہے آپ کو بیپاری صاحب تو سارے چار من پانچ من بھی بتا دیں گے ابھی اور بڑی گرنٹی کے ساتھ اور ساتھ ان کے دو چار بندے اور بھی کھڑے ہوں گے وہ بھی ساتھ ان کی ہاں میں ہاں بولیں گے ماشاءاللہ کمپیکٹسی باڑی ہے دو دانت کا کنفرم بچھڑا ہے اور اس کی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں جناب دو لاکھ بیس ہزار پہ سینگ چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں ان کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑ رہا چلتا ہوا بچھڑا ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے چلائی چیک کیا کریں منڈی میں جب کوئی بچھڑا خریدے تو اسے لازمان پندرہ سے بیس قدم دور تک چلائے کریں اور ایک بندہ پیچھے کھڑا کیا کریں کہ بھائی دیکھو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے پاؤں میں دوستو منڈی میں موجود پھڑیوں سے ہوشیار رہیں میں کہہ کہہ کہ تھا گیا ہوں اب تو میں نے کہنا چھوڑ دیے اور بعد میں دوست کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا آپ نے کہا بھی تھا ہم نے مانا نہیں انہوں نے ایسے حسین باغ دکھائے کہ ہم ان کی باتوں میں آگئے دوستو جو بندہ آپ کو یہ کہے گا کہ میں آپ کو جناب ایک گولڈ لیفٹ کی ڈبی لے دیں بچھرے خرید کے دیتا ہوں میں تو جوس کے پیکٹ پر آپ کو جوس کے ڈبے پر آپ کو بچھرے خرید کے دے دوں گا سب رانگ نمبر ہوتے ہیں یہ آپ کی جیب کے دشمن ہے جیب کاٹ بھی سکتے ہیں اور آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں مالی لحاظ سے میرا کہنا فرض ہے باقی آپ کی مرضی ہے یہ جوڑی دیکھ لیں ساہی وال نسل میں دو دانت کے بچھرے ہیں اور چار چر من ان کا تقریباً میٹ ویٹ ہے وہ پیسے والا پونے چار من تھا فرق آپ کو خود نظر آ جائے گا پونے چار من میں اور چار من میں چار لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ ہے اور یہ بچھرہ یہ بھی دو دانت میں ہے تقریباً دوستو یہ ساڑھے تین من کے قریب ہے اور یہ بپاری صاحب جناب ڈیڑھ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور انہیں ویڈیو میں آنے کا بڑا شوک ہے یہ کہتے ہیں جی کہ میں منڈی کا سلمان خان ہوں بہرحال یہ منڈی کے سلمان خان کو آپ دیکھ لیں جناب اور اچھی طرح شکل یاد کر لیں ان کی کبھی یہ ملے ہیں منڈی میں تو ان سے آٹوگراف ضرور لیجئے گا اور منڈی میں ہی ملیں گے مزید آپ کو ریٹ کا ایڈیا دیتا ہوں دوستو یہ ایک چھے دانت کا بچھرہ ہے اور اس کا جو جنون میٹ ویٹ ہے ہمارے حساب سے وہ بنتے ہیں نو من کیونکہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں بارہ من چودہ من تقریباً بارہ سے چودہ من میٹ ویٹ کے بچھرے بھی دیکھے ہیں جو آپ کو شروع میں دکھائے گے لیکن جو اس بچھرے کے اونر ہیں وہ اس کا وزن بتا رہے ہیں پندرہ من من تو آپ کمپیریزن خود کال لیں کہ کیا یہ اگر پندرہ من کا ہے تو پھر وہ بارہ من مالے تو بہت چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں بہرحال یہ نو من میٹ ویٹ میں ہے اور ڈیمانڈ بھی اس کی نو لاکھ رپے ہے دوستو یہ ہمارے فون نمبر ہیں ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو جو کرائے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی پروائیڈ کی جائے گی دوستو یہ ہیوی بچھروں کا ایڈیا ہے اور یہاں پر جو خوبصورت کوالٹی کے بچھرے ہوتے ہیں وہ اس ایڈیا میں موجود ہوتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے آپ کو منڈی کے ریٹ کا ایڈیا دینا اور آپ اسی ایڈیا کی بیس پر اپنی خریداری کا پروگرام بناتے ہیں یا اپنا حساب کتاب دیکھتے ہیں ساڑھے یارہ لاکھ رپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے پانچ پانچ من میٹ ویٹ کوالٹی ماشاءاللہ بہت خوبصورت خاص طور پر یہ جو پہلا بچھرہ ہے بہت ہی کوالٹی کے اندر بہت ہی خوبصورت اور دو دانت کے بچھرے ہیں دونوں بچھرے دو دانت ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک ہیوی بچھرہ ماشاءاللہ جی کیا کلر ہے شوخی کمال کی ہے کلر بہت ہی شوخ ہے اور کوہان دیکھیں جناب اوپر سے سلامی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دس من دوستو اس کا تقریبا میٹ ویٹ ہے اور جتنا میٹ ویٹ ہے اتنی ہی ڈیمانڈ یعنی کہ ڈیمانڈ بھی کتنی ہے دس لاکھ روپے مو سے یہ چھے دانت ہے اور جانور تھوڑا سا نا اس وقت ابنارمل سی پوزیشن میں ہے ورنہ بڑی خوبصورت چیز ہے اور یہ ہمارے بزرگ انکل جو ہیں یہ ایک جوڑی لے کر کھڑے ہیں ایک بچھرہ دو دانت میں ہے ایک چھے دانت میں ہے یہ ابلک سٹائل میں خوبصورتی ماشاءاللہ اس کی بھی ماشاءاللہ لیکن ساتھ والا جو دوسری طرف ہے وہ مجھے زیادہ پسند آیا ہے کیونکہ ایک جانور کا اوورال سٹرکچر ہوتا ہے نا جی یہ سٹیننگ پوزیشن چیک کریں کھڑا ہے تو بڑے شان سے کھڑا ہے اور تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ من کے قریب آپ ان کا میٹ ویٹ کہہ سکتے ہیں چودہ لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے یہ ہیوی جانور کا ایڈیا ہے ملتان منڈی میں یہاں ہیوی جانور کے کیا ریٹ چل رہے ہیں کیا بھاوتا ہو رہا ہے یہ ہم آپ دوستوں کو آئیڈیا دیتے ہیں اس آئیڈیا کی بیس پر آپ اپنی خریداری کا جو ہے نا وہ شیڈیول بنایا کریں لیکن اگر آپ نے جانور کھریدنے ہیں آن لائن تو دوستو اس کے لیے ذات طریقہ کار مختلف ہوتا ہے یہ جو دوست کہتے ہیں جی ویڈیو دکھائیں اور جانور لے کر دیں تو دوستو ایسے ذرا ہوتا مشکل ہے یہ ایک بڑی لاٹ آپ کے سامنے ہے سہیوال بچھڑا موجود ہے سٹارٹ میں دو دانت کا بچھڑا اور اس کے ساتھ آگے کچھ بچھڑے چار دانت میں بھی موجود ہیں ہیوی جانور ہیں تقریباً ساڑھے پانچ من کے قریب آپ ان کا میٹ ویٹ لگا سکتے ہیں کبھی کبھی کیمرہ تھوڑا سر نزدیک چلا جاتا ہے تو جانور ذرا بڑے لگتے ہیں تو ان کا جانور میٹ ویٹ ہے دوستو وہ ساڑھے پانچ من کے قریب اب یہ لاٹ پوری جو ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو چار بیس ڈیمانڈ ہے اور تین اسی فائنل ہے اور گلوبل ویلیج فارمنگ کے لیے جو فائنل کا فائنل ہے وہ ہے ساڑھے تین لاکھ روپے یہ بیپاری صاحب نے ہمارے لیے سپیشل پیار محبت شفقت کی ہے کہ آپ کے لیے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے ہو جائے گا اب اس میں مزید کتنی کنسیشن ہو سکتی ہے یہ پھر ہماری بارگیننگ سکل ہے یا جو مہمان ہمارے ساتھ آئیں گے ان کی بارگیننگ سکل ہے چینل کو سبسکرائب لازمان کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا چلیے عارف بھائی کی زبانی تھوڑا سا ریٹس کا ایڈیا لیتے ہیں یہ آگے ہیں ملتان منڈی کے اڈے والے وٹو صاحب جو ملتان منڈی سے گاڑی لگا کے کراچی لاہور پشاوار اسلامباد پنڈی گجرات سائٹ پہ جو لوگوں کو مال بھیتے ہیں یہ ہیں وٹو صاحب وٹو صاحب اسلام علیکم جی وٹو صاحب کیا حال ہے آج ملتان سے لاہور تک کی رائے کیا چلا ہے جی آج 38 سے 40 ہزار تک رائیو کی گاڑییں لگی ہیں بجرمالہ کا 45 سے 47 زار قرائے لگا جی ہنڈی کا 70 زار پر قرائے لگا جی جو کراچی کی 16 فٹ گاڑی ہے یہ 32 سے 35 زار تک لگی ہے جو ٹریلے ہیں یہ ایک لاکھ ملتانی اس کے علاوہ جو فیصلہ باد ہے جی فیصلہ باد کا قرائے لگا جی 35 زار قصور کا قرائے لگا جی 45 زار جی اور پشاور سائٹ جی پشاور کا 85 زار قرائے لگا یہ 20 فٹ گاڑی کا سائٹ اس میں ذمہ واری اپنی ہوتی ہے جو کارگو کرانے ہو یا ویسے گاڑی جو ہم لگاتے ہیں وہ دیکھ کے گاڑی لگاتے ہیں جس کو جانتے ہیں گاڑی اچھی ہو صاف ستری ہو مال پہنچتے تک انشاءاللہ ہماری ذمہ واری ہوتی ہے جو دوستو ابھی جنہوں نے کارگو یہ پانچ مچڑے جو انہوں نے کراچی کے کارگو کرائے ہیں یہ بھی ملتان سے ملتان سے ملتان سے ہمارے ہی مزدور جائیں گے مال وہاں اتاریں گے موبیل نمبر بتا دیں جی موبیل نمبر ہے 0305 208 700 اسی نمبر پہ وارس اپ بھی آئے جی ہر وقت کھلا ہوتا ہے جی ہر وقت کھلا ہوتا جی یہ لڈن منڈی کرتا ہوں ملتان منڈی کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی کوئی دوست کو گاڑی کسی فارم سے چاہیے کسی دن بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں جی وٹو سب بہت مربانی بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم